بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابیٰ یا سید یا حبیب اللہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کلم تیرے ہیں غلامانِ محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ تن رہ جائے یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے آج تھوڑی دیر پہلے وزیر اطلاعات نے جو بقواسات کی ہیں ٹی وی پہ آکے ان کے حوالے سے میں حاضر ہوا ہوں یہ جو کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے انصداد دشتگردی کے عدالت کے تحت تحریک لبیک کے قائدین پر جو پرچے ویرکی ہیں دشتگردی کے اور سرکاری عملہ کو اور دوسری عملہ کو نقصان پہنچایا گیا اس کی وجہ سے تو جناب بات یہ ہے کہ آپ کو تین دن کے دھرنے کے اندر یہ تو نظر آ گیا کہ لبیک والوں نے سرکاری عملہ کو اور دوسری عملہ کو نقصان پہنچایا گیا اور عورتوں کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے اگر کوئی گاڑی جا رہی ہے عورتوں کی اس کے اندر دھرنے والوں نے اس کو روک دیا کہ جناب آگے نہیں جانا آگے دھرنہ ہو رہا ہے تو یہ عورتوں کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ جب ایک سو چھبیس دن کا دھرنہ تھا تو وہاں پہ قوم کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا یہ تو ساری امت کے سامنے اور پوری عالم اسلام اور عالم کفر کے سامنے تھا یہ باتیں یہ باتیں تو پوری عالم کفر نے بھی دیکھی ہے کہ ڈی چوک کے اندر جب عمران خان کا وہ دھرنہ لگا ہوا تھا ایک سو چھبیس دن جو دھرنہ ہوا تو وہ تو پوری عالم کفر نے بھی دیکھا اور عالم اسلام نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ کیا کیا ہوتا رہا وہاں پہ میں زبان پہ وہ الفاظ لار نہیں سکتا ہمارے اندر تو غیرت اتنی ہے کہ ہم جو اس ان الفاظ کو ہم سوچنا ہے کہ کس طریقہ سے ہم زبان پہ لائیں تو وہاں پہ جو قوم کی بیٹیوں کی اور مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں کیا وہ نظر نہیں آئی کسی کو عورتوں کی بتتمیزی ہو گئی اور عورتوں کے ساتھ جو قوم کی بچیوں کے ساتھ یہ بتتمیزی ہو گئی یہ کسی کو نظر نہیں آئی صرف نظر آتی ہے تو صرف نظر آتی ہے تو اللہ بیک والوں نے جو گاڑییں روک دیں عورتوں کی سکول نے جانا تھا انہیں نے فلانہ کا جانا تھا تو عورتوں کے ساتھ بتتمیزی ہو گئی یہ بتتمیزی نظر آئی اور وہاں پہ جو آپ نے کتنے وہ جناب کیا کیا چیزیں وہاں سے پرامد ہوئی دھرنے کے بعد تو وہ کسی کو بتتمیزی نظر نہیں آئیں یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون آج آپ لوگ جو کر رہے ہیں ان صداد دہشت گردی تو جناب اگر حضور کی عزت پر بات کرنا اور حضور کی ناموس پر بات کرنا یہ دہشت گردی ہے تو یہ تو جس طرح علامہ خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین یہ پہلے فرما چکے ہیں کہ اگر یہ دہشت گردی ہے تو یہ دہشت گردی تو اب ہر لمحے کے اندر ہوگی اور یہ دہشت گردی تو ہر ساز کے ساتھ ہوگی یہ تو علامہ نورانی جو تھے وہ فرما گئے تھے انیس سو اناسی پنجی چھبی مارچ آخری رات آپ نے مصطفی آباد درائیمنٹ کانفرنس جو ہی تھی اس کے اندر آپ نے آخری رات میں فرمایا اگر یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے اگر یا رسول اللہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم سرے بازار کریں گے بار بار کریں گے اگر وقت آیا تو سرے دار کریں گے تو یہ تو ملانہ نورانی فرما گئے تھے اور آج کے دور میں ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہی بات کرتے ہیں کہ اگر نامو سے رسالت تر بات کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے اگر وقت آیا تو سرے دار کریں گے سرے بازار کریں گے بار بار کریں گے اگر یہ دشتگردی ہے تو یہ تو ہم عرب کریں گے یہ کونسی بات ہوئی کہ دشتگردی ہاں بالکل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں یہ دشتگردی ہو گئی تو وہ پہ دشتگردی ہو گئی نہ نہ ساڑی اور کوئی گھل کوئی نہیں صرف اتنی گلے بہت سادہ سا ہے حصول دوستی کوسر اپنا جو ان سے بے تعلق کو ہمارا ہو نہیں سکتا اور یہ بک بکارے جو کر رہے ہیں یہ اپنی بکوا سے بند کر رہے ہیں آئین کو اور چیزیں نظر نہیں آئی وہاں پہ املاک کو جو ہے نقصان پہنچا پی ٹی وی آپ نے توڑا آجی پی ٹی وی آپ نے توڑا وہاں پہ پولیس والے نوجوانوں کو آپ نے مارا وہ نظر نہیں آئی پی ٹی وی کا جو آپ نے اتنا نقصان کیا باقی کتنے ادارے آپ نے وہاں پہ تباہ کیے پورے پاکستان کا در اتنی توڑ پھوڑ ہوئی وہ کسی کو نظر نہیں آئی تو ایک لبیت والے جو ہے یہ باہر نکل ہے تو آپ نے کہا جی جی بڑی توڑ پھوڑ ہو گئی اور بڑی جناب املاک کو نقصان پہنچ گیا نہیں نہیں یہ کچھ نہیں ہو جا پتروں پیڑا اور پکیاں اور تو انہوں درد ہو رہاں تے اٹھ بک بک تسی اور کرتے ہو کہ کیم بز رہ بان گیا نا نا انہیں جا نہیں ہونا تو انہوں درد تے ہو رہاں جا دین آگیا تے کی تا کی بان جانا ہے اس واسطے کہ اندری جی قانون کی گرفت ہے بکواز کردے جی قانون کی گرفت ہے ہم نے کہا تھا کہ قانون کے دہرے میں سب کو لائیں گے کہ آسیا ملونہ اتواری ماں لگ دیئے آسیا ملونہ جیڑی حضورتی گستاخ ہے پہلی تک کہلے انہیں گستاخیاں کیتیاں نورد گواب موجود ہیں سارے ثبوت موجود ہیں تو اسی عدالت دن در گوابہ نو جان نہیں دیتا تو ہونٹ اسی گلنگ کردے کہ آسیا جو ہے وہ قصور ہے بے قصور نہیں ہے پہلے تو اگر ٹھیک ہے اس نے گستاخیاں کی ہیں یہ تو پکی بات ہے گوابی موجود ہیں اگر وہ کہتی ہے کہ میں نے گستاخی نہیں کی تو جب اس نے اقرار کیا تھا کہ ہاں میں نے یہ باتیں کہیں ہیں عدالت کے اندر جا کر سیشن کوٹ ہائی کوٹ کے اندر تو وہاں پہ اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ باتیں کی ہیں تو پھر وہاں پہ تو وہ مجرم ہو گئی نا اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے اگر کسی آدمی نے چوری نہیں کی اور اس پر الزام لگیا کہ اس نے چوری کی ہے اور وہ عدالت میں جا کے مان لیتا ہے قبول کر رہیتا ہے اس کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں نے چوری کر لی ہے تو اس پر بھی چوری والے حکام تو لاغو ہوں گے نا تو اگر اس نے پہلے گساخی نہیں بھی کی لیکن جب وہ زبان سے اقرار کر رہی ہے تو پھر بھی یہ تو لازم ہو جائے گا اس پہ تو صداعب لگے گی تو یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں یہ جج کونسی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب وہ بے قصور ہے بلکل اس کا قصور ہی نہیں ہے نو سال اور چار مہینہ جو اس کا کیس چلا ہے وہ کس کھاتے میں چلا ہے اور وہ جو گواہ جاتے رہے ہیں عدالتوں کے اندر اور دو ججوں نے جو فیصلے کی ہیں پیچھے سیشن کورٹ کے جج جو تھے اور ہائی کورٹ کے جج انہوں نے جو فیصلے کی ہیں یا پھر ان ججوں کو پکڑو کہ آپ نے غلط فیصلے کی ہیں پھر یا پھر اس آسیہ کو لڑکاؤ جو گستاخ ہے اور یہ آپ جو سوچ رہے ہیں کہ آسیہ کو ہم باہر بھیج دیں گے اور باہر کے ملکوں سے ہم فنڈ لیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے اور یہ آپ سب کی بھول ہے کہ گستاخ کو رہا کرنے کے بعد آپ بھی بچ جائیں گے اور وہ گستاخ بھی بچ جائیں گی نہ نہ گستاخ بچے گی نہ آپ بچیں گے یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیاں کریں گے نہیں نہیں اب ایسے نہیں ہوگا اب حضور کے غلام جائیں وہ جاگ پڑے ہیں آپ لوگوں کو شاید بھول گئی ہے بھول ہو گئی کہ آپ نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو پکڑ لیا یا آپ نے پیرفض القادری صاحب کو پکڑ لیا تحریک لبے کے قائدین کو پکڑ لیا کارگنان کو پکڑ لیا تو آپ یہ باہر نہیں آئیں گے چاہے رینجر ہو چاہے پولیس ہو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم تو ملک کے امن کو بچانے والے ہیں کہ ملک میں امن رہے ہاں اگر نہ موسیٰ رسالت کی مقابلے میں جو بھی ہمارے مقابلے میں آئے گا پھر ہم تو حاضر ہیں ہم دیں تو گردنے اور جانے رکھی بھی حضور کے لئے ہیں تو ہم نے اگر حضور کی جزت پر پیرا نہ ہو سکے تو یہ تو امام مالک فرما گیا ہے کہ کہ حضور کی امت اگر حضور کی جزت پر پیرا نہیں دے سکتی تو وہ ایک لمحے کے اندر مر جائے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے تو یہ کونسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بے قصور ہے بے قصور نہیں ہے جا اگر تسی چاندے ہو کہ انہوں باہر کرنا ہے پھر پہلے سانو گولیاں مارو سانو مار دیو امام مالک فرما گیا پھر انہ دی گالوتیں عمل کرو سانو مار دیو اسی مر جائے پھر تسی جو مرضی کرنے رہنا اس واسطے انج نہیں ہونا بالکل تسی جو دفع لانے لاؤ دو میرے تے جو لانے میرے تے لاؤ دو اسی بالکل ڈرڑا لے نہیں ہے اسی بالکل حاضر ہے ہر دم حاضر ہے حضور دی ناموسوا سے حاضر ہے ایکڑی گال ہو گئی حضور دی گستاغنو بھی تسی رہا کرو پھر مڑ کے تسی بک بک ساڑے دے کرو کہ ایدہ شدگردن نانا تسی رحمت اللہ اللہ میں ان کانفرنسہ کرائیا پتروں کانفرنسہ تے اس وقت کرانیاں سن جس ٹیم تسی گستاغنو رہا کر رہے سی عمر بن سعید جڑا سی نا جزیدی فوج دے سپا سالار جس ٹیم مختار سکفی دے سوائی انو پکڑن پہنچے نا تے پتر باہر آیا تے بارو نوازی تی تے پتر باہر آیا کہنے لگے کہ اندر تسبیح تے نفل پڑ رہا ہے تے بارو مختار سکفی دے سفائیاں کے جاک انو کہہ دے نفل اس وقت پڑنے سن جدو فوج لے کے امام حسین دے مقابلے چایا ہن نفل پڑن دے کے فیدہ ہے پتروں رحمت اللہ علیہ نمین کانفرنسہ کران دے ہن فیدہ نہیں ہن ملاد مناڑ دے فیدے نہیں ملاد دے اس وقت منانے سن جدو حضور دے گزاق نوز رہا کر رہے سی اسنو رہا نہ کر دے کنو پاسی دے پندے دے چاڑ کے پھر تسی رحمت اللہ علیہ نمین کانفرنسہ کران دے مزہ تے فیرسی ہاں تہلے تسی جناب بارہ نو رحمت اللہ علیہ نمین کانفرنس کرائی تے اس تو بارہ تو بارہ تو بارہ رحمت جامعہ مسجد رحمت اللہ علیہ نمین نو تالے کیوں لگے اے تے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور آرہ کون اللہ تسی سامن کر دے ہو کہ اے دشت گاردن دسو جو یزید تے تین دن مسجد نوی بند رکھی یزید تے تین دن مسجد نوی نو بند رکھیا جدو انہیں حضرت امام مسجد نوی بند رکھی اور انہیں گھوڑے بند کر رکھے تے تسا دسو نا تسی جو جامعہ مسجد رحمت اللہ علمین دن در نامہ دن ہو گیا آج آج اٹھوہ نامہ دن ہو گیا تے تسی اتھے جناب فوجیانوں جناب درینجرہ لینوں تے پلے سا لینوں جوتیاں سمیت مسجد دیچ بارے ہویا تے چوکیاں بڑھائی ہو یہاں تے جزید تے تین دن بند رکھی مسجد تے تسی دن نامہ دن ہو گیا تسی مسجد بند رکھی ہوئی دسو نا پھر جزید دا تے پھر جزید نہ لگے در درجہ پان گیا تے پھر جزید نہ لگے دا ہو گیا جو جزید تے تین دن بند رکھی تے تین کنہ زیادہ ہو گیا تے پھر تسی دسو تاڑہ کی درجہ تے اس وقت سے ڈرو خدا سے ہوش کرو یوں مکرو ریا سے کام نہ لو گلنہ کرتے ریاست مدینہ دیا کہ مدینہ کی ریاست بڑھے گی تے مورد کے مورد تسی اسرائیل نے پچھے چاہ لگے اس واسطے سکھوں کے لئے اجازت ہے پاکستان میں ہندووں کے لئے اجازت ہے لبرلوں کے لئے اجازت ہے جس کے نام پر پاکستان بنا ان کو یہاں پہ جینے کی اجازت نہیں ہے رسول اللہ کے نام پر بنا تو رسول اللہ کی ناموس کی بات کرنے کی یہاں پہ اجازت نہیں ہے اس واسطے ڈرو خدا سے ہوش کرو یوں مکرو ریا سے کام نہ لو یا ریاست مدینہ بنا کر اس کے احکام پر چلنا سیکھو یا پھر ریاست مدینہ کا نام للو اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ناموس پر پہرہ دینے کی توفیق اتا فرمائے اور ہر وقت حضور کی ناموس کے لئے تیار رہنے کی توفیق اتا فرمائے اور تمام کارگنان تحریک لبیگ یا رسول اللہ پاکستان کے تحریک لبیگ پاکستان کے تمام کارگنان بلکل ڈرنے والی بات نہیں ہے تمام کارگنان جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ حضور کی ناموس پر پہرہ دینے کے لئے ہر وقت تیار رہیں اور بالکل جب کال آئے گی قائدین کی ہم قائدین کے قدموں کی خاک ہیں ہم ان کی کال پر انشاءاللہ سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے ہم حضور کی ناموس کے لئے سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے اور کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی ہم انشاءاللہ جیسے ہی قائدین کا حکم آئے گا جو بھی حکم آئے گا ہم اس کے لئے تیار ہیں اور تمام کارکنان الارٹ رہیں جس وقت بھی قائدین کی کال ہے کہ ہم انشاءاللہ سر پہ کفن باندھ کے لئے سر پہ کفن باندھ کے حضور کی ناموس کے لئے سر میدان میں آئیں گے انشاءاللہ حضور کی ناموس کے لئے ہم پہلے بھی میدان میں تھے اب بھی میدان عمل میں ہیں اور ایندہ بھی انشاءاللہ میدان عمل میں رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق تعالیٰ فرمائے لبیگ 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 یا رسول اللہ لبیگ 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 یا رسول اللہ